پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آلہ درجہ کا توقل وہ ہے جو سنت توقل ہے کہ دواء استعمال کی استعمال کر کے اب نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اب دواء استعمال کی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا اللہ شفا دے گا اور اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے جب ٹھیک ہو جاتا ہے اب دیکھو یہ شخص جو ہے اپنی دواء پر نظر نہیں کرتا اللہ پر نظر کرتا ہے نہیں نہیں میرے اللہ نے شفا دی ہے اس دواء میں تاثیر اللہ نے ڈالی ہے تو یہ دوسرے درجہ کا جو توقل یہ آلہ توقل ہے اور یہ آلہ توقل اس لیے ہے کہ پہلے والے توقل میں امتحان نہیں ہے کہ جب اس نے دوائی نہیں کھائی اور شفا ہو گئی تو اس کے نگاہ تو اللہ پی جائے گی نا یار اللہ نے دیئے تو اس کو کسی ٹیسٹ میں نہیں پڑا اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا لیکن دوسرا آدمی جس نے دواء کھائی اور دواء کھا کے نتیجہ اور شفا اللہ کی طرف منصوب کر دی اس کو جب شفا ہوئی اب یہ امتحان میں آ گیا یہ یہ بھی کہہ سکتا ہے دواء نے مجھے شفا دی یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ نے مجھے شفا دی اس امتحان میں جب آیا لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط اور کامل تھا اس نے اپنی دواء کو نہیں دیکھا بلکہ شفا دینے والی ذات کو دیکھ کر کہا کہ میرے خدا نے مجھے شفا دی اللہ اکبر فرمایا کہ یہ آدمی یہ توقع آلہ درجہ کا ہے یہ وہ سنت توقع ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دواء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت فرمائی چوانچہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ایک شخص آیا آپ سلام کی آپ نے کہا تیری سواری کہاں ہیں کہا جی بس باہر چھوڑ دی میں نے بس جب آپ کی مجلس سے فارغ ہوں گا تو پھر باہر نکلوں گا تو اللہ تبارک وطالعہ خود ہی مجھے اس کو دوبارہ ملا دیں گے فرمایا کہ نہیں یہ توقع نہیں ہے توقع یہ کہ اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ کھونٹے کے ساتھ باندھنے کے بعد اب اس کا نتیجہ اللہ کے سپورت کر دے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی حفاظت کرے گا یہ توقع وہ توقع نہیں ہے اگرچہ یہ جب باہر جائے اور وہ سواری جنگل میں خود اس کے پاس آ جائے تو اس کی نگاہ تو اللہ پہ جائے گی یار اللہ نے دیکھو واپس بھیج دی لیکن دوسرے درجہ کا جو توقع لیا اعلیٰ درجہ کا توقع لئے کیونکہ وہاں امتحان ہے کہ جب جائے گا جائے گا اب کھونٹے کے ساتھ باندھی بھی یہ سواری اس کو مل جائے گی تو وہ سوچے گا میں نے کھونٹے کے ساتھ باندھی تھی تب ہی یہاں موجود ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ ہاں اللہ تبارک وطالعہ اپنی لطف و کرم سے حفاظت کی اور یہ سواری مجھے مل گئی اب یہ جب امتحان میں آکے مومن کہتا ہے نہیں نہیں میرے کھونٹے کی کیا حقیقت ہے میرے باندھنی کی کیا حقیقت ہے یہ تو رب کریم کی رحمت لطف ہے کہ یہ سواری مجھے سلامت مل گئی ہے یہ اللہ کی لطف و انعیت کے ساتھ ملی ہے جب یہ بات کہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی قرب کی منزلیں تیہ کر جاتا اللہ اس کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہے موسیقی